ہلو چلڈرن بیلکم ٹو اصائے ایڈیوکیشن آزم کرین یہ آٹھ میں کلاس کی ہندی کی کتاب بھارت کی خوج کے پانچ میں چپٹر نئی سمسیائیں کا پہلا ٹاپک عرب اور منگول اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو عروی لوگ تھے وہ کیسے بھارت آئے اور بھارت میں جو اسلام دھرم تھا اس کا کیسے پرچار پرسار ہوا اور جو ہمارا گرد تھا وہ بھار کے دیشوں میں کیسے پہنچا تو آئیے دیکھتے ہیں اس ٹاپک کا سارانش کیا ہے تو جو بھارت ہے جب اس میں جو ہرش بردن تھا جب اس کا شاشن کال تھا اتر بھارت میں بہتی شکتی شالی سامراج کا شاشک تھا یہ تو اس سمیں جو ایک پیدوان تھا چینی یاتری جس کا نام تھا ہوانت سانگ وہ بھارت آیا تھا تو ہرش بردن کے شاشن کال میں جو چینی یاتری ہوانت سانگ تھا وہ بھارت آیا تھا نالندہ بشویدیالے میں پڑھنے کے لئے ادھیان کرنے کے لئے تو جو اس سمیں اسلام دھرم تھا جو عرب کا اسلام دھرم تھا وہ اپنا ایک آکار لے رہا تھا تو بھارت تک پہنچنے میں اس کو قریب چھے سو برش لگے تو اسلام دھرم جو تھا جب بھارت آیا مدی بھاگ میں بھارت کے مدی بھاگ میں پہنچا تو اس کو قریب چھے سو برش لگ گئے تھے اور جب یہ بھارت آیا تو یہ پوری طرح سے بدل چکا تھا اسلام دھرم اس کے نیتہ تھے وہ بھی بدل چکے تھے سارے تک پہنچ کر مہیں پر رک گئے اس سے آگے نہیں بڑھے پھر جو عرب سبیتا تھی اس کا دھیمے دھیمے انت ہو گیا اور مد تتہ پکشمی ایشیا میں جو ترکی جاتیاں تھی وہ پھر آگے آئیں تو جو مد ایشیا اور پکشمی ایشیا تھا وہاں سے جو ترکی جاتیاں تھی وہ آئیں اور بھارت کے جو سیما ورطی پردیش تھے سیما سے لگے ہوئے جو پردیش تھے مہی سے یہ ترک جو لوگ تھے عربی لوگ تھے یہ لوگ آئے تھے یہاں پر اور پھر اپنے ساتھ یہ اسلام دھرم بھی لے کے آئے تھے اسلام دھرم لے کے آئے تھے مطلب کہ جو یہ لوگ تھے اسلام دھرم کو ماننے والے تھے تو جب یہ لوگ آئے تو مطلب اسلام دھرم بھی ساتھ میں آیا تو انہوں نے بھارت آ کر کیا کیا اسلام دھرم کو فیل آیا تو عرب لوگوں نے کیا کیا بہت آسانی سے دور دور تک فیل کر ایسے بہت سے علاقے تھے جن پر جیت حاصل کر لی فتح حاصل کر لی لیکن بھارت میں یہ لوگ جو سندھ پران تھا اس سے آگے نہیں بھر پائے کیونکہ ہماری جو سین شکتی تھی کافی مجبوط تھی ہمارا ید کوشل میں ہم ید کوشل میں کافی نپور تھے تو جو یہ بھار کے لوگ آتے تھے ہمارے دیش پر آخر مر کرتے تھے تو ہم ان کو روک دیتے تھے اسی لئے یہ آگے تک نہیں بھر پائے اور اس کی ایک خاص بجے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو عربی لوگ تھے ان کے آنتری جھگویں بنے رہتے تھے یہ آپس میں ہی لگتے رہتے تھے اور جیسے سندھ تھا وہ بھگداد کی جو کینڈلے سکتا تھی اس سے الگ ہو گیا ایک چھوٹا سا سوطنتری راج بن گیا پھر جو بھارت تھا اور اب کنڈری تھے ان میں آپس میں کافی اچھے سممند رہے اور یہ جو لوگ تھے یہاں کے ایک دوسرے کی ہاں جاتے رہتے تھے تو دونوں اور سے یاتریوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور جو راج دوت ہوتے ہیں ان کے آواز ہوتے ہیں ان کی بھی عطلہ بدلی ہوتی تھی بھارت کی بہت سی پستکیں جیسے کی گریت کی خغول شہصر کی وہ بھگداد پہنچی اور وہاں پر ان کا عربی بھائشہ میں انباد ہوا اور بہت سے بھارتی چکسک تھے وہ بھگداد گئے تو جو یہ بیعپارک سمبند تھا اور سانسرتک سمبند تھا وہ کیول اتر بھارت تک سیمت نہیں تھا کیول اتر بھارت کے لوگوں نے ہی بھارت کے دیشوں سے سمپرک ستھاپیت نہیں کیا تھا بلکہ جو بھارت کا دچل تھا اس نے بھی اس میں حصہ لیا تھا انہوں نے بھی بھارت کے دیشوں سے کافی اچھے سمبند بنائے تھے بشیشکر جو راشتر کوٹ تھے انہوں نے بھارت کے دیشوں سے اچھے سمبند بنائے تو بھارت کا جو پشمی ترٹے ماں سے بیع پار کیا جاتا تھا بھارت کے دیشوں سے تو اس لگاتار سمپرک کے قارن کیا ہوا بھارت کو اسلام دھرم کی جانکاری ہوئی اس کو پتا چلا کہ اسلام دھرم کیا ہے اور اسلام دھرم کو فیلانے کے لیے جو دھرم گروہ بغیرہ تھے وہ یہاں پر آئے اور ان کا سواغت کیا گیا مسجدیں بنی انڈیا میں بھارت میں اور یہاں پر کسی نے ان کا برود نہیں کیا اسلام دھرم کو ان لوگوں نے کافی فیل آیا بھارت میں تو کسی نے بھی اس کا برود نہیں کیا کسی کو بھی کوئی آپتی نہیں تھی نہ تو کوئی شاشک تھا جو اس کا برود کرتا نہ ہی کوئی جنتا تھی جو اس نے اس کا برود کیا تو کوئی بھی نہیں تھا جس نے اس کا برود کیا اس لئے اسلام دھرم خوب اچھے سے فلا پھولا بھارت میں اور نہ ہی کوئی دھارمک جھگڑے ہوئے تو سبھی لوگ تھے جو بھی چاہتا تھا جس کا جو من ہوتا تھا اس کی پوجا پار کر سکتا تھا تو سبھی دھرموں کا آدھر کیا جاتا تھا ہمارے دیش میں اور پوزہ کے سبھی جو تلکے تھے ان کے پرتی سبھی لوگ سہنشیل تھے کیونکہ جو لوگ تھے وہ نہیں کرتے تھے ایسی کوئی آپتی کی کون سا بیاکتی ہے کہ کون سی پوزہ پارٹ کر رہا ہے تو سبھی دھرموں کے لوگ تھے وہ کوئی بھی دھرم کو اپنا سکتے تھے کوئی بھی بیاکتی کسی بھی دھرم کو اپنا سکتا تھا اور کسی بھی بھگوان کی پوزہ کر سکتا تھا تو کسی کو کوئی آپتی نہیں تھی کیونکہ بھارت کی یہ پراچین پرمپرا ہے کہ سبھی دھرموں کا عادر کرتے ہیں ہم لوگ تو اس طرح سے کیا ہوا بھارت میں دھیمے دھیمے اسلام دھرم کا پرچار پرسار ہوا اور جو اسلام دھرم تھا بھارت میں ایک دھرم کے روپ میں آیا تھا تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ ہمارے دیش میں جو اسلام دھرم تھا اس کا کیسے پرچار پرسار ہوا جو ارب کنٹری کے لوگ تھے انہوں نے گلت کو کیسے اپنایا تو عربی بھاشا میں جو گلت تھا اس کا انواد ہوا تھا اس طرح سے ارب کے لوگ جو لوگ تھے انہوں نے گلت کو سمجھا کھگول شاستر کو سمجھا اور یہاں پر جو راشترکوٹ آیا ہے راشترکوٹ کا مطلب ہے چھتریے جو راجبنش ہے اس کو راشترکوٹ کہتے تھے اور جو آج کل راٹھو اور نام سے پریسید ہے تو دچھر بھارت کا یہ ایک پریسید چھتریے راجبنش تھا جس کو ہم راشترکوٹ کہتے تھے اور آج کل اس کو راٹھو اور نام دیا گیا ہے تو یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا اور یہاں پر ہی بتایا گیا ہے کہ جب چینی یاتی یوانت سانگھ بھارت آیا تھا نالندہ بشو ڈیالے میں ادھن کرنے کے لیے تو بھارت کے جو ہرش بردھن تھے ان کا شاشنکال تھا اور اتر بھارت میں وہ ایک شکتشالی سامراج کے شاشک تھے اور بھارت کے مدباق تک جو اسلام دھر میں اس کو پہنچنے میں قریب چھے سو برش لگے تھے لگ بک چھے سو برش لگ گئے تھے اور جو عرب بالے تھے بھارت کے اتر پرشم چھوڑ تک پہنچے اور مہیں پر رک گئے تھے اور پھر دیمے دی میں جو عرب سبیتا تھی اس کا پتن ہوا اور مد تتہ پشمی ایشیا میں جو ترکی جاتیاں تھی وہ آگے آئیں اور بھارت کے جو سیما بڑتی پردیش تھے سیما سے لگے ہوئے پردیش تھے یہ جاتیاں مہین سے آئیں تھی تو جو یہ ترک جاتیاں تھی عربی لوگ تھے اب افغانی لوگ تھے جو آئے اپنے ساتھ اسلام دھرم کو ساتھ لے کر آئے کیونکہ اسلام دھرم کو ماننے والے تھے تو اس طرح سے کیا ہوا اسلام دھرم بھارت آیا اور عربوں نے بہت آسانی سے کیا کیا تھا پھر دیرے دیرے آہ تمام جو جگہیں تھی علاقے تھے وہاں پر آہ جیت حاصل کی فتح حاصل کی لیکن بھارت میں یہ سندھ سے آگے نہیں آ پائے اور جو کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا سین شکتی تھی ہماری کافی مجبوط تھی تو ہم لوگوں نے ان کو اپنے دیش میں نہیں آنے دیا زیادہ اور اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ ان کے کیا تھے آپس میں ہی یہ لوگ جھگلتے رہتے تھے ان کے آنترک جھگلے ہوتے رہتے تھے اور جو سندھ تھا وہ بغداد کی کینڈری ستہ سے الگ ہو گیا اور چھوٹا سا ستانتر راجی بن گیا پھر بھارت اور عرب کے بیچ کافی اچھا سمپرک رہا ایک دوسری کے جو یاتری تھے وہ آتے جاتے رہتے تھے اور جو راج دوتوں کے آواز تھے وہ بھی بدلتے رہتے تھے پھر بھارت کی جو پستکیں تھیں بشیشکر جو گلت تھا کھگول شاستر تھا وہ کیا ہوا بغداد پہنچا وہاں پر ان پستکوں کا عربی بحاشہ میں انواد ہوا اس طرح سے بھارت کا گلت کیا ہوا عرب کے دیشوں میں پہنچا تھا اور بہت سے بھارت کے چکسک تھے وہ بغداد گئے تھے تو یہ جو بیعپارک سمبند تھے سانسریتک سمبند تھے وہ کیول اتر بھارت تک ہی سیمیت نہیں تھے کیول اتر بھارت کے لوگوں نے ہی یہ سمبند استعپیت نہیں کیے تھے دوسرے دیشوں کے ساتھ بلکہ جو بھارت کا دشنی راج ہے اس نے بھی اس میں حصہ لیا تھا بشیشکر جو راشتر کوٹ تھے انہوں نے پشمی تٹ سے بیعپار کرنا آرمب کیا تھا اس طرح سے بھار کے دیشوں سے ہمارا سمپرک استعپیت ہوا پھر جو یہ اسلام دھرم تھا اس طرح بھارت کو اسلام دھرم کی جانکاری ہوئی اور اسلام دھرم کا پرچار پرسار کرنے کے لیے بہت سے دھارمک گروہ تھے وہ بھی بھارت آئے تھے تو بھارت کے لوگوں نے اس کا سواگت کیا مسجدیں بنی یہاں پر کسی نے بھی اس کا برود نہیں کیا اسلام دھرم کا نہ تو شاشر نے نہ ہی جنتا نے نہ ہی کوئی دھارمک جھگوے ہوئے اس طرح سے اسلام دھرم ہمارے دیش میں فیلنے لگا اور ہمارے دیش میں سبھی دھرموں کا آدھر ہوتا تھا کوئی بھی بیقتی تھا کسی بھی دیپتہ کی پوزہ کر سکتا تھا کوئی بھی دھرم اپنا سکتا تھا کیونکہ ہماری پرمپرہ ہی یہی ہے کہ کوئی بھی دھرم اپنانے والے کا انعادر نہیں کیا جاتا کوئی بھی بیقتی کسی بھی دھرم کو اپنا سکتا ہے کسی کی بھی پوجہ کر سکتا ہے تو اس طرح سے کیا ہوا ہمارے دیش میں دیمے دیمے اسلام دھر پھیل گیا